ہیلو گھرز ویلکم ٹو فرائی ڈا ہوسٹ یہ آپ کے سامنے سی پینل ہے کٹرون کنٹرول پینل جو کہ ویب سائٹ کو اور ڈومین کو مینج کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے اس میں کاف سارے ٹولز ہوتے ہیں فائل مینجمنٹ کا پورا ایریا ہے جس میں فائل مینجر ہے ایمیجز ڈریکٹر پرائیویسی پرائیویسی پروٹک کرنے کے لیے پاسر پروٹک کرنے کے لیے سٹیٹس ویب ڈسکرییشن ایف ٹی پی اکاؤنس اور بیک اپس اور گٹ پرشن کنٹرول اور دن اس کے بعد ہے ویب ایکسیلریٹر ویب سائٹ کیشنگ ویب سائٹ کیشنگ آپ یوز کرتے ہیں ویب سائٹ کو سپی ڈی بنانے کے لیے اگر آپ سپے کلک کریں گے تو آپ کو اس قسم کا پیج نظر آئے گا اور اس میں ہے کہ مینج ویب سائٹ کیشنگ سیٹنگز آپ کے پاس جتنی ڈومینز اور ویب سائٹ ہوں گی وہ یہاں لسٹ ہوں گی آپ جس انیبل کیشنگ پر کلک کریں گے تو کیشنگ انیبل ہو جائے گی اس ڈومین کے لیے اور یہاں سے آپ کیشنگ کر سکتے ہیں پر کیشنگ یا آپ سے واپس ڈسیبل کر سکتے ہیں کیشنگ کا بینیفٹ یہ ہے کہ یہ آپ کی ویب سائٹ کو 325 ایکس سٹیٹک پیجز کی انہیں اگر ڈائنمک کانٹنٹ ہو تو اسے سٹیٹک کانٹنٹ میں کنورٹ کر کے پیج کی سپیڈ بڑھا دیتی ہے 325 ایکس سپیڈ انگریز ہو جاتی ہے اور کانٹنٹ کی ایمجز css plain stml اور یہ اس میں لکھا کہ انیبلنگ ویب سائٹ کیشنگ might result in your local logs and traffic analysis to break اس کے بارے میں آپ کو تینشل انگریز نہیں ہے کیونکہ یہ جو ہے نا بیسیکلی آپ کے ڈائنمک کانٹنٹ کو یہ سٹیٹک کر دیتی ہے اور وہی فائلز سٹیٹک آپ کے وزیٹرز کو اور کرالرز کو سرب کر رہی ہوتی ہے بینڈویڈ بچانے کے لیے سپیڈ انگریز کرنے کے لیے اور آگے ہے کہ ایفی ویب سائٹ نیڈس ڈسپلی ڈائنمک ڈیٹا کچھ آپ کے ویب سائٹ کے ایریاز ایسی ہو سکتے ہیں کہ جو آپ چاہیں گے کہ وہ ڈائنمک رہے ہیں جب بھی یوزر ان پر وزیٹ کرے ہمیشہ فریش پیج ڈائنمک ڈائنمک کر وہ پیج ہے تو فریش پیج جو ہے وہ کال ہو اور وہ کیشے میں نہ ہو تو اس کے لیے آپ ڈیسیبل کر سکتے ہیں انڈیویجولی بھی اس کے لیے آپ کو کیشے ان پیجز کے لیے اس پر ڈیسیبل کر دنی چاہیے ادروائز اگر آپ کی ویب سائٹ سٹیٹک ہے یا ورڈپرس ہے سیمپل اور یویلی آپ کو یہ یوز کرنی چاہیے اور بلاغز کے لیے ورڈپرس کے لیے سائٹ کے لیے پیس پی بیسٹ ویب سائٹ کے لیے اس کیشے کو انیبل کریں یہ آپ کی ویب سائٹ کو بہت زیادہ فاسٹ کر دے گی اور کوک کر دے گی آپ کی سرور سرور آپ کا ہیسیز کو ہینڈل کرتا ہے اس کیشے کو اور اس کے علاوہ اگر آپ ورڈپرس یوز کر رہے ہیں ورڈپرس میں بھی آپ نے کیشے کا پلائگن یوز کیا ہوا ہے اور ایچ ٹی ایکسیس میں بھی آپ یوز کر رہے ہیں کیشے تو تب بھی میں رکمنٹ کروں گا کہ آپ اسے انیبل کریں اس سے ڈیفنیٹلی آپ کی ویب سائٹ کی سپیڈ پر بہت اثر پڑے گا اور ویب سائٹ کی سپیڈ آپ کی زیادہ ہوتی ہے تو گوگل بھی اسے بہتر رینک کرتا ہے پیج سپیڈ وہ ڈیٹرمن کرتی ہے کہ آپ کا ایسیو سکور کتنا ہو اور سرچ جن آپ کو اتنی ہی آپ کی ویب سائٹ کو امپورٹنس دے گا جتنی وہ کیک ٹو لوڈ ہوگی اتھنگ ٹو کیپ این مائنڈ اب یہ دیکھیں آگے ویب سائٹ کیشنگ شوڈ ناٹ بی نیبلڈ ڈو میں نیم اون ویچ یو ہے انسٹال ڈبلیو چیم سی ایس اب ڈبلیو چیم سی ایس ایک بیلڈنگ سافٹر ہے فرانس سے ریلیٹڈ سافٹر ہے اگر وہ سافٹر یا اس قسمہ کوئی اور سافٹر آپ کی ایپ سائٹ پہ ہے جسے جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے کیش کرنے کی کیونکہ اسے ہمیشہ اپ ڈیٹڈ فریش ڈیٹا ہی شو کرنا چاہیے تو اس اس سنایریو میں آپ کو کیش ایک ضرورت نہیں ہے ادھر ویس آپ کو کیش ایوز کرنی چاہیے اب اگر میں فائل مینجر میں آؤں تو مجھے یہاں ایک ایس ٹی ایکس ایس نظر آ رہی ہے اور اگر ہم اسے ویو کریں ہم اسے ایڈٹ کریں تو let's see اس میں کیا ہے یہ اس وقت ایمٹی ہے تو it means کہ ایس ٹی ایکس ایس یہاں ہے پہلے سے ہوگی اور اگر آپ یہ کیش اینیبل کہتے ہیں تو اس کا اس ایس ٹی ایکس ایس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا سرور یہاں کوئی کوڈ ڈراب نہیں کرے گا آپ اس کیش کو انیبل کریں اس کا تعلق اس ایس ٹی ایکس سے نہیں ہے so in case you're wondering this is a varnish کیش ہے اور it is good to use جتنی بھی ویب سائٹس آپ کی ہوں ان میں یہ کیشیں انیبل کریں اور اپنے ویب سائٹ کے سپیڈ انٹریز کریں that's it for this video guys اگر آپ کو ویب ہوسٹنگ کے ڈمین چاہیے تو فرائیڈے ہوسٹ کی ویب سائٹ ویزٹ کریں ویٹس ایپ لائیو جیٹ یا ای میل کے تھرو میسج کریں آپ جیز کے عشق کے ذریعے ڈمین اور ہوسٹنگ پرچیز کر سکتے ہیں لائک کے بٹن پہ کلک کریں اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں thank you for watching this video until next time take care